آراب ناظرین مہرخصال فاطمہ ایسیون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اترپدر شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیرمن واسیم رزوی نے حالہ دنوں میں کتاب تصنیف کی ہے ہندی میں لکھی کتاب محمد میں واسیم رزوی نے پیغمبر اسلام اور قرآن کے تعلق سے خابل احتراز باتیں لکھی ہے کتاب میں لکھی ان بیانات کی وجہ سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو تکلیف پہنچائی گئی ہے ان بیانات کو ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے جذبات پیدا کرنے کے لئے نشانہ بنایا گیا ہے واسیم رزوی کے لکھی کتاب محمد میں پیغمبر اسلام دین اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کے لئے استعمال کی گئی ناخابل برداشت باتوں کی وجہ سے ملک بھر کے مسلمانوں میں غصہ اور ناراضگی نظر آ رہی ہے جس کے نتیجے میں ریاست کرنا ٹکا کے ظلہ بیدر میں واسیم رزوی کے خلاف ایک احتجاج کیا گیا اس احتجاج میں واسیم رزوی کے خلاف افائیر دوچ کرنے اور پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے چلین آزی نظر ڈالتے ہیں اسیون نیوز کے نمائندے لائی خوددین اور شیخ علی کی تفصیلی ریپورٹ پر پچیس نومیمبر دوہزار اکیس بروز جمعیرہ صبح گیارہ بجھے ریاست کرنا ٹکا کے ظلہ بیدر کی جامعہ مسجد سے احتجاج واسیم رزوی کے خلاف کیا گیا وجہ رہے کہ اتر پردیش یا ورک بورٹ کے سابق چیرمن واسیم رزوی نے حالی دینوں میں کتاب تسنیف کی ہندی میں لکھی کتاب محمد میں واسیم رزوی نے پیغمبر اسلام دین اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کے تعلق سے خابل اعتراض باتیں لکھی جس کی وجہ سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو تکلیف پہنچی اور کتاب میں لکھے بیانات کی وجہ سے ملک بھر کے مسلمانوں میں غصہ اور ناراضگی نظر آ رہی ہے جس کے نتیجے میں بیدر میں احتجاج کیا گیا اس احتجاج میں واسیم رزوی کے خلاف ایفائیر درش کرنے اور پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس موقع پر بیدر احمیل جناب رحیم خان جناب منصور خادری جناب اشاد علی پہلوان جناب نواز خان جناب سیف اللہ بیک جناب علی مدین جناب عزیز اسمونہ بیدر کی کئی اورگنائزیشنز اور بڑی تعداد میں بیدر کی لوگ موجود ہیں موسیقی 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 یہ سارے دنیا کے لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے باتیں ہم آپ کے پاس یہ جو کمپلنٹ دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے خلاف ہم کو یہ فائر ہونا چاہیے یہ یہ فائر آپ درج کریں اگر یہاں کہیں پر یہ فائر ہوئی ہے تو آپ اس کا ریفرنس ہم کو دیتے ہیں اور اس کا جواب ہم کو چاہیے اور اس کے خلاف ہم سخت سے سخت ایکشن کا جانا ڈیمائنڈ کرتے ہیں چونکہ میمورانڈم ہم دے دے کے بہت تھک گئے میمورانڈم کے اثر ہم کو نظر نہیں آرہا وہ کوئی خانونی راستہ نظر نہیں آرہا یہ خانونی راستہ ہے اس کے خلاف ہم نے کمپلنٹ کر رہے ہیں اور یہ کمپلنٹ کے خلاف آپ رسیو کرتے ہوئے اس کے خلاف ایک افعائی کیجئے اور اس کو ایک ہسٹری بنایے پورے انڈیا میں سب سے پہلے اس کو گرفتار کر کر بیدر میں لایا گیا ایسی ایک ہسٹری بناتے ہوئے آپ اپنا بھی اور ہمارا بھی جو ہے میں آپ روشن کیجئے اور اس کو سخت س rpm سنادی لائے سر، فرس و جو موز یا فی Consult ریشوڑ مارک کوٹ دی ہوئے یلی ترپلائی آنا کڑتی ہو صرف ٹائم کوٹ دی ہوئے اب بھر کا بھی ہے اس نے ہم درے پورتے ہو اس نے کمپل پوری ہے ریشوڑ رای ہے اس نے کمپل پورتے ہوئے ہائی سر چیہ را کیا ہے ایسی ایک ہاغل لائیں اس نے ہاغلے ہاغلے ہاغلہ سکر سکر ایسر 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 مجھے 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 ہے یہ جو سارے مسلمانوں کو صرف انڈیا کے نہیں بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں پر یہ یہ ہے نا ویڈیو پہنچے گا سب لوگوں کو ہٹ ہوگا اور پوری دنیا میں ایک آدمی کی وجہ سے یہ جو گھڑ بڑ پیدا ہو رہی ہے ہم حکومت سے اس بات کا ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ ایسے افراد کو فوری سے فوری پکڑ کر فانسی پر چڑھا دیا جائے کیونکہ گستاق رسیل کی صرف ایک ہی سزا ہے تن تن سے جدہ سر تن سے جدہ جب تک کہ اس کو فانسی پر نہیں لٹکا دیا جاتا یہ احتجاج آج یہاں کل وہاں پرسو وہاں ہر طرف ملک کے کونے کونے میں ہوتا رہے گا اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے اس کو جو انا گرفتار کیا جائے اور پھر ہندوستان میں ایک ایسا خانون بنایا جائے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا ہو اور دھرم گروہ ہو اور بڑے لوگ ہو ان کے بارے میں کوئی زبان کھلنے سے پہلے دس بار سوچے ایسا خانون بنانے کے لیے ایک بل اس موڑی حکومت کو یہاں پر لانی چاہیے اور جو ہے نا ہم یہی demand کر رہے ہیں کہ یہ جو وسیم رضوی ہے اس کو سخت سے سخت سزا بلکہ فانسی سے کم سزا پر ہم راضی نہیں ہو سکتے کتنی سزا جائے اور ہمارے موسیقی 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 ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تمام اہم خبروں کے لئے دیکھتے رہیں اسیون نیوز